جو خالق ہے جس چیز کو وہ بتاتا ہے اس چیز کو رد نہیں کیا جا سکتا اور رد کرنا یہ سرہ سر داندلی ہوگی کہ واقعی ایسے ہے تو رب نے فرمایا ہے یعنی یہ جو بل ہے جس پر ہماری بات سو رہی ہے اس کے شکروں کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ اگر وہ صرف اس کو دمکی دے طلاق کی اس پر بھی عورت اسے گرفتار کروا سکتی ہے انہیں طلاق دینے پر جیل نہیں طلاق کی دمکی پر جیل بھی ہے یا دوسری شادی کے لحاظ سے اگر وہ اس کو دمکی دیتا ہے کہ میں دوسری شادی کروں گا تو اس پر بھی عورت اسے جیل بجوا سکتی ہے کہ اس نے اسے ایسی دمکی کیوں دی یا کھانے پینے کے گھر سے نکلنے کے لحاظ سے اور دیگر معاملات کے لحاظ سے اور ادھر اللہ کہتا ہے تم بچاؤ اور بچانے کا جو ذریعہ ہے اس میں شریعت میں تو مارنے کی حد تک بھی ہے اگرچہ اس کی کچھ حدیں ہیں لیکن یہاں تو بولنا بھی تشدد قرار دیا گیا ہے جھڑکی دینا بھی تشدد قرار دیا گیا ہے جس میں اس کے جذبات کو مجرور نہ کیا جائے یعنی باپ بیٹے کے جذبات کو مجرور نہ کرے جو اقبال نے کہہ دیا تھا کہ تمہاری تحذیب اپنے ہاتھوں سے آپ ہی خودکشی کرے گی جو شاخ نازک پیاشیانہ بنے گا ناپائے دار ہوگا یعنی ان کی تو خودکشی کر چکی ہے یورپ والوں کی ان کے لیے مسائل میں سے بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہر بچے کی ولدیت معلوم نہیں اب انہیں کس کا بچہ کہا جا ہے ان کی ساری ترقی اور ان کا سارا عروج نالیوں میں پڑے ہوئے حرام کے بچوں کی چیخوں میں گم ہو گیا ہے کہ وہ ناجائز تعلقات کی بنیاد پر سب کچھ ایسا وہاں ہوا اور اب کسر تو اس بل کے بغیر بھی پاکستان میں نہیں رہی صرف یہ ہے کہ بل سے مزید ان کی حسنہ افضائی ہوگی اور ان کو پروٹیکشن ملے گی اب یہ کیوں ایسا ہوا یقیناً وہ جو ظاہر جعفر ہے مجرم ہے قاتل ہے دشتگرد ہے یہ آگ تو ان والدین نے خود لگائی آج کہتے ہیں وہ انوشنٹ گرل تھی آج اس پر معصوم کا لفظ بول رہے ہیں چلو وہ دنیا سے چلی گی اس پر ظلم ہوا لیکن یہ جس بیس پر آکے ظلم ہوا وہ بیس تو ساری خود والدین نے اس کو فرام کی کیوں نہیں کئی دنوں تک اس کا گھر رہنا اس کو یقین نہیں بنایا اس کو کیوں اجازت تھی کہ وہ اکیلی جب جاتی تھی اپنے کسی دوست کے پاس چلی جاتی تھی اسی تو سرکار نے فرمایا تھا یہ حبائل الشیطان ہے کہ اس طرح نکلنے والی عورتیں شیطان کا جال ہیں اور یہ آگ ہے اور اس کی طرف دیکھنا یہ شیطان کی علودہ تیروں میں سے ایک تیر ہے وہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے بتا گئے تھے کہ گھاٹیاں ہیں بیڑیے بیٹے ہوئے ہیں بچ کے رہو اب سرکار تو الارم دے کے گئے بچ کے رہو اور ادھر نے نے کہا نہیں یہ تو ریفریشمنٹ ہے یہ تو آزادی ہے یہ تو اسلام ہمیں پابندیاں لگا رہا ہے ہم موج کرنا چاہتے ہیں میلا اور اب دیکھو وہی جو آزادی تھی وہی بربادی بنی ہم جس دین کا کلمہ پڑھنے والے ہیں اس میں بھائی بہن بھی ان کے بستر جدا جدا کر دو اور بل کہہ رہا ہے کوئی لڑکی ہو کوئی لڑکا ہو وہ گیارہ سال کے ہیں پندرہ سال کے ہیں بیس کے ہیں پچیس کے ہیں جس وہ جیسے چاہیں وہ رہیں تم ان پر اعتراض نہیں کر سکتے اور یعنی فہاشی میں اضافہ یہ اس بل کا تقاضہ ہے کہ باپ بیٹی کو بیٹے کو یہ نہ پوچھے کہ وہ کہاں جاتے ہیں کہاں رہتے ہیں رات کو لیٹ کیوں آتے ہیں یا آتے کیوں نہیں ایسے ہی شہر اپنی بیوی سے نہ پوچھے اب یہ جس وقت جن کی ذمہ داری ہے نگرانی کی نگرانی جب ان کا جرم قرار پائے تو نہ نگرانی رہے گی اور نہ خاندان رہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسل لی امری وحل العقدة من لسانی یفقعو قولی رضیت باللہ ربا و بالاسلام دین و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم من نبیم و رسولہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک لبیک لبیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا خاتم النبیین سیدی الابولین والاخرین وعلا آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا قو انفسکم و اہلیکم نارا صدق اللہ اللہ ازیم و صدق رسولہ النبی الكریم الامین ان اللہ و ملائکتہ یسلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلیک و اصحابک یا سیدی یا خاتم المعسومین مولا صلو علیہ وسلم دائماً آبدا علا حبیبکا خیر الخلق کلیہمی منزہن ان شریکن فی محاسنیه فجوغر الحسن فیه غیر منقاسمی محمد تاج رسل اللہ قاتبتاً محمد صادق الاکبال والکالیمی محمد ذکره روح لینفوسینا محمد شکره فرد على الامامی رب صلی و سلم دائماً آبدا علا حبیبکا خیر الخلق کلیہمی اللہ تبارک و تعالی جل جلاله و عم نباله و تم برانه و عزم شانه و جلل ذکره و عزا اسموں کے حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہان غنگ سار زمان سید سروران حامی بے قسان قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ و علیہ وآلہ 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 وسلم لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآ یعنی گریلو تشدد بل سمینار کا انعقاد کیا جا رہا ہے میری دعا ہے خالق کائنات جلال جلالہ ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی زندگی کے شب و روز گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسلامی معاشرے کے اندر جو ایک گھر کا نظام ایک بنیادی اکائی کی حیثیت رکھتا ہے پاکستان کے ہر گھر کے اندر قرآن و سنت کے زیر سایہ ہمیں نظام خانگی استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے ویسٹ کی طرف سے مسلسل امت مسلمہ کو مادر پیدر آزادی کی طرف دکیلنے کی جو کوششیں کی جا رہی ہیں ان میں سے ایک کوشش اس بل کی شکل میں بھی ہے یورپ کا نظام جو تباہی کے دانے پہ پہنچا اسی بے رہ روی کی ہلاکتوں کے اندر وہ امت مسلمہ کو بھی معاذ اللہ ڈالنا چاہتے ہیں یورپ کے نظام کے لحاظ سے جب انہوں نے اپنے لئے اس چیز کو وضع کیا کہ جو ایک خاندان کا مسئول ہے ذمہ دار ہے اس کو کوئی حق نہیں کہ وہ اپنی بیوی پر کسی طرح کی کوئی پابندیاں لگائے یا اپنی اولاد پر کسی طرح کی کوئی پابندیاں لگائے جہاں پہ باپ اپنی بیٹی کے ساتھ محاذ اللہ گھومتے پھرتے کسی لڑکے پر اعتراض نہیں کر سکتا اور اگر روکے تو پھر اس بیٹی کو حق ہے کہ وہ اپنے باپ کو گرفتار کروائے یا بیوی کو حق ہے کہ وہ اپنے خاند کو جیل میں ڈالے یہ وہ نظام تھا جس کے بارے میں شائر مشرق ڈاکٹر محمد اقبال رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کہا تھا تمہاری تہذیب اپنے ہاتھوں سے آپ ہی خود کشی کرے گی جو شاخ نازد پہ آشیانہ بنے گا ناپائے دار ہوگا وہ اسی طرح ہوا جس طرح کے شائر مشرق نے کہا تھا اور اب وہ اس حد تک اس میں دنس چکے ہیں انہیں واپسی کا کوئی رستہ نہیں مل رہا تو وہ اس نظریے پر کہ ہم تو ڈوبے ہیں سنم تجھے بھی لے ڈوبیں گے امت مسلمہ کو بھی اسی بادی کے اندر دھکیلنا چاہتے ہیں کہ یہ جو افت پاک دامنی شرم اور حیاء کا ان کا ماحول ہے اور سوشل اور مارل ویلیوز کے لحاظ سے امت مسلمہ جو ایک اپنی الگ تھلک پہچان رکھتی ہے تو ان کی یہ برطری قائم نہ رہے اور یہ بھی ہماری طرح اس غلازت کے اندر معاذ اللہ اس دلدل میں پھنس جائے اس بنیاد پر وہ مسلسل ایسی تبدیلیاں ان کو پالش کر کے مسلمانوں کے لیے ان میں اٹریکشن لاکر انہیں جدت اور آزادی کہکے مسلمانوں کو اس علاقت کی وادی میں دکیل نہ چاہتے ہیں اس پر ان کے اربوں ڈالر خرچ ہو چکے ہیں بہت سے چینل بہت سے نامیہ سکالر اور بہت سے فلمی سٹار بہت سے صحافی انہوں نے خرید کر اس کے اندر اٹریکشن پیدا کرنے کی کوشش کی اور وہی منصوبہ جو سڑکوں پہ کبھی میرا جی سب میری مرضی کی شکل میں وہ فتنہ ظاہر ہوتا ہے اسی فتنے کو ایک دوسرا رنگ دے کر یہ ڈومیسٹک وائلنس پریونشن اینڈ پروٹیکشن کے نام پر پیش کیا گیا جو سینٹ سے بل منظور ہو چکا ہے اور اس وقت اسلامی نظریاتی کانسل کے پاس ہے اور اگلے محلے میں پھر اس کو قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا تو ہمارے اس پروگرام کا مقصد عربابی حکومت پاکستان کے مقتدر اداروں اور اسلامی نظریاتی کانسل کے جو عراقین ہیں ان کی رہنمائی کرنا ہے کہ بحثیت مسلم اور بحثیت پاکستان کے ایک شہری کے ہمارے اوپر کیا لازم آتا ہے اور آئین پاکستان ہم سے کس چیز کا تقاضہ کرتا ہے اور یہ ویسٹ کا جو طریقہ اس بل کے اندر پیش کیا گیا ہے وہ کس حد تک قرآن و سنت سے متسادم ہے اور ہمارے لئے ویسٹ کی تقلید نہیں بلکہ قرآن و سنت کے احکام کو فالو کرنا لازم ہے اس تمہید کے بعد میں چند احکام قرآن و سنت سے پیش کر کے پھر بل کی صرف دو تین شکیں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کتنا فرق ہے اس نظام حیات اور ایک گھر کے نظام کے اندر اور موجودہ بل میں جو مسلمانوں کے لئے ایک گھر کا نظام دیا جا رہا ہے اس میں ڈیفرنس کس قدر ہے اور وہ لوگ جنہوں نے کلمہ نہیں پڑا ان کی حیثیت یہ ہے کہ وہ تو اپنی خواہش کے پجاری ہیں اور مسلمان جس وقت کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی پسند اور نا پسند اپنے خالق اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو ذاتوں کے سپرد کر دیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں یہ اہد ہے کہ ہم رہن سہن میں کھانے پینے میں اٹھنے بیٹھنے میں اپنے کپڑوں کے انداز میں چال چلن میں اتوار اور حرکات و سکنات کے اندر ہم اپنی مرضی پہ نہیں چلیں گے بلکہ اپنے مولا کے حکم پہ چلیں گے تو اس بنیاد پر ہمارا اور یورپ کا نظریہ ہی جدا جدا ہے وہ اپنی خواہش کے غلام ہیں اپنی خواہش کا انہوں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے جو دل کو اچھا لگے وہ ان کا دین ہے جبکہ ہمارے نزدیک حسن و قوا شریعت کے تابعے ہے شریعت جس کو حسین کہے ہم اسے حسین مانتے ہیں شریعت جس کو قبی کہے ہم اس کو قبی مانتے ہیں اگرچہ ہماری اکل کو سمجھ آ جائے کہ یہ واقعی کبی ہے یہ اکل کو سمجھ نہ آئے پھر بھی ہم مانتے وہی ہیں جو کہ اللہ تعالی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اتنا واضح فرق ہے دو طبقات کے درمیان لیکن آج لبرل طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ مسلمان ہونا محض کلمہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد اپنی مرضی کرنی جب کہ مسلمان کو مرضی کا بھی ایک ایریا دیا گیا ہے جہاں اس کی مرضی چلتی ہے لیکن کچھ آگے حدود ہیں جہاں اس کی مرضی کا کوئی دخل نہیں ہے یعنی کھانے پینے کے لحاظ سے حلال چیزوں کے اندر اس کی مرضی ہے کہ جو بھی حلال چیز پسند کرے مگر جب آگے حد حرام کی آجائے تو وہاں اس کی مرضی نہیں چلتی آنکھ سے دیکھنے میں یہ پوری کائنات کو دیکھے لیکن جب آگے وہ حدود آ جائیں کہ جہاں دیکھنا حرام ہے تو پھر اس کی مرضی ختم ہو جاتی ہے حلال کے اندر کس چیز کو دیکھے وہ اس کی مرضی ہے لیکن اس کی مرضی میں یہ نہیں کہ چاہے حلال کو دیکھے یا حرام کو دیکھے حرام کے لحاظ سے اس کی پابندی لگائی گئی ہے اور وہ پابندی اس کیا غلامی کا رنگ نہیں بلکہ اس کا شرف ہے اس کا عزاز ہے اب دیکھیں رہنے سہنے کے لحاظ سے ایک طریقہ حیوانوں کا ہے اور ایک انسانوں کا ہے بظاہر اس میں حیوانوں پر پابندیاں نہیں انسانوں پر پابندیاں ہیں کتہ دیکھ لیں گدہ دیکھ لیں خواہش پوری کرنے کے لحاظ سے کتے پر پابندی نہیں بندے پر پابندی ہے کہ وہ نکاح کرے نکاح کے لحاظ سے پھر پا شرائط ہیں کہ کون مان بھی اتنی بات تو سامنے رکھتا ہے کہ جب شریعت نے یہ رشتہ مجھ پہ حرام کیا ہے تو میں یہاں نکاح نہیں کر دوسری طرف کتہ ہے اس کا تعلق کتیا کے ساتھ یا گدے کا گدی کے ساتھ وہاں پابندی نہیں وہاں اس قدر احتیاطیں نہیں وہاں آیات کا نزول نہیں کہ یہ محرمات ہیں یہ نکاح کے آقام ہیں یہ طلاق ہے یہ عددت ہے اب کون سی اکل ہے جو رشک کرے کتوں پر کہ انہیں تو اللہ نے بڑی آزادی دی ہوئی ہے اور ہمیں بڑی پابندیوں میں رکھ کے ہم تو جکڑے گئے ہیں تھوڑا سا بھی سلیم الفطرت انسان ہو تو اللہ کا شکر ادا کرے گا کہ اس نے ہمیں کتوں والی زندگی جو بظاہر آزادی ہے اس سے ہمیں نجات دی ہے اور ہمارے شرف کے پیش نظر کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں اس نے ہمارے لئے ایک نظام وضع کیا ہے ہمارا نصب ہے اور اس نصب پر آگے خاندان کا شرف ہے اور اس پر آگے انسانی قدروں کا تعمیر ہونا ہے تو موجودہ صورتحال میں یعنی جس کو یورپ اور یورپ کے گماشت آزادی کہہ کر مسلمانوں کو اپنی طرف بلاتے ہیں اس آزادی کا خلاصہ ہمارے عرف میں اس کتے اور کتیا کا بہمی تعلق ہے یا گدھے اور گدی کا بہمی تعلق ہے یا کھانے پینے کے لحاظ سے جو جانوروں پر مویشیوں پر یا مختلف قسم کے پلید جانور ہیں خنزیر یا کتہ اس طرح کے کہ کوئی پابندی نہیں کہ کس جگہ سے پینا ہے کوئی پابندی نہیں کہ کس کھیت سے چرنا ہے اور بہمیشیوں بنا دیتا ہے کی اکل یوں نالیوں سے کھانا پینا شروع کر دے اور رات مار تو ہر ایک کہے گا کہ دیکھو اس کی اکل یہ اکل مند ہے اکل تو وہ جو یورپ کا نظام ہے انسان کو ڈنگروں سے بد تر بنانے کا اس کا ایک غالب رنگ اس بل کے اندر موجود ہے جو بل سینٹ سے منظور ہو چکا ہے اور آگے اس کے لئے سردھڑ کی بازی لبرل ٹولہ لگا رہا ہے کہ یہ پاکستان کے آئین کا حصہ بن جا اور اس قدر بد بختی نروست اور یہ جہالت چھائی ہوئی ہے کہ پورا معاشرہ جل رہا ہے اس بے رہ روی سے جس کے دھانے پر پہلے معاشرہ پہنچ چکا ہے کوئی دن ایسا نہیں کہ جس دن کے اندر ماذ اللہ ایسے بیسیوں واقعات نہ ہوتے ہوں جن میں سے ایک واقعہ سن کے یا دیکھ کے بندے کے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں روزانہ کی اخبارات کے صفحے بھرے ہوئے ہیں ان سارے بیانک واقعات سے کہیں تین سال کی بچی کا مسئلہ ہے کہیں چھے سال کہیں اسی سالہ بڑی خاتون کی عزت لوٹی گئی ہے کہیں کسی مقدس مقام پر کہیں کسی قبرستان میں کہیں ہسپتال میں کہیں تعلیمی اداروں میں یونیورسٹیوں میں یعنی کوئی جگہ ایسی ہے ہی نہیں کہ جو معاشرے میں محفوظ ہو بچوں کے لیے بلکل چھوٹی عمر اس کے بعد اس کے بعد مختلف طبقات یہ ساری بڑکتی آگ جو ہے یہ پہلے یورپ کی لگائی ہوئی آگ ہے ان کے دیئے ہوئے اصولوں کے مطابق جو محلک اصول ہیں ہمارا معاشرہ آتش فشان بن چکا ہے یعنی یہاں کوئی ایک زینب قصور کی ایسی نہیں جو بے قصور ماری گئی ہو کوئی ایک مریم پشاور کی ایسی نہیں جو بے قصور ماری گئی ہو یہاں تو محلے محلے کے اندر نگر نگر شہر شہر کے اندر یعنی انسانی معاشرہ ایسے بیڑیوں سے برا ہوا ہے کہ جن کو اگر کتے کے لفظ سے تعبیر کیا جائے تو پھر بھی ان کے شر کا احاطہ نہیں ہوتا کیونکہ کتہ کٹتا تو ہے مگر عزت تو نہیں لوٹتا اور یہ چھوٹی چھوٹی کلیوں چھوٹے چھوٹے بچوں کی عزتیں لوٹ کے پھر ان کو قتل کر کے کوئی ان کو کسی گٹر میں پھینکتا ہے کوئی کسی سب کچھ پیچھے اس اوریانی اور فہاشی کی آگ کا نتیجہ ہے کہ جس آگ کو بڑے تسلسل سے اندھن فراہم کیا جا رہا ہے اب کوئی شخص یہ کہے کہ آگ جلے مگر گی نہ پی لے تو یہ تو ہو نہیں سکتا جب آگ جلے گی اور گی اس کے قرب میں ہوگا تو ضرور پگ لے گا اور اس میں جب معاشرے کے اندر ایسا ہو تو جو آگ لگتی ہے نتیجہ تن وہ آگ ایسے لوگوں کو بھی لگ جاتی ہے کہ جو آگ جلانے کے اندر شامل ہیں اور ایسے لوگوں کو بھی لگ جاتی ہے کہ جن کا آگ جلانے میں تو کوئی جرم نہیں تھا کوئی شرکت نہیں تھی اور محول کے اندر جب بدی عام ہوتی ہے تو پھر بروں کے ساتھ اچھے بھی اسی کے احاطے کے اندر آ جاتے تو اس بنیاد پر اور یعنی فہاشی میں اضافہ یہ اس بل کا تقاضہ ہے کہ باپ بیٹی کو بیٹے کو یہ نہ پوچھے کہ وہ کہاں جاتے ہیں کہاں رہتے ہیں رات کو لیٹ کیوں آتے ہیں یا آتے کیوں نہیں ایسے ہی شوہر اپنی بیوی سے نہ پوچھے اب یہ جس وقت جن کی ذمہ داری ہے نگرانی کی نگرانی جب ان کا جرم قرار پائے تو نہ نگرانی رہے گی اور نہ خاندان رہے گا کو جیل میں ڈلواتی ہے تو پھر اس کے اور خاند کے درمیان زندگی بھر کا رابطہ کیسے برقرار رہے گا اور جب اولاد جو ہے وہ اپنے والدین کو عقوبت خانوں میں ڈلوائے گی تو پھر ان کا اب بہمی تعلق وہ برکات پر مشتمل کیسے ہوگا قرآن مجید پرحان رشید میں خالق کائنات جلہ جلال ہو نے ایمان والوں سے جو خطاب کیا ہے اٹھاسی مرتبہ مختلف مقامات پر اس میں ایک خطاب یہ ہے یا ایوہ اللذین آمنوا قوموا انفسکم واہلیکم نارا اے ایمان والوں تم بچاؤ اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل ایال کو بچاؤ کس سے آگ سے اب مسلم کے فرائض میں سے ہے جیسے اس نے نماز روزے کا احتمام کرنا ہے بحثیت باپ اس پر فرض ہے کہ اپنی اولاد کو آگ سے بچائے اس پر فرض ہے کہ اپنی گھر والی کو آگ سے بچائے یہ اللہ نے اس پر فرض کیا اب آگ سے بچانے کے لیے اسے اختیار بھی دیا ہے آگ سے بچانے کے لیے کل جب اس سے معاقضہ ہونا ہے کہ تیری بیوی تھی اور وہ بے رہ روی کا شکار تھی تو ایسا کیوں تھا تم جواب دو تمہارا بیٹا تھا اور وہ اس طرح کا تھا تو ایسا کیوں تھا تم اس کا جواب دو تو جواب جب اللہ اختیارات بھی رکھے ہیں اور یورپ ان اختیارات کو ختم کرنا چاہتا اور ایسی برابری کا نعرہ دے رہا ہے کہ جس کی وجہ سے جو خالق و مالک نے برتری دی یا اختیارات دی ان کو ختم کر دیا جائے قرآن مجید برحان رشید میں ہے وَلِلْرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَ کہ اب کون سی طاقت ہے دنیا کی جو اس درجے کو مٹا کر کہے کہ نہیں ایک ہی جیسے ہیں وَلِلْرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَ مردوں کا عورتوں کے اوپر ایک سٹیٹس ہے ایک وقار ایک درجہ ہے یا اَلْرِجَالُ قَوَّمُونَ عَلَنْ نِسَاء مردوں کو عورتوں کے اوپر ایک قوت دی گئی ہے اب جو خالق ہے جس چیز کو وہ بتاتا ہے اس چیز کو رد نہیں کیا جا سکتا اور رد کرنا یہ سرہ سر داندلی ہوگی کہ واقعی ایسے ہے تو رب نے فرما ہے اب قُو انفوس اکم کا خطاب عورتوں کو نہیں مردوں کو ہے کہ بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنی بیویوں کو آگ سے بچاؤ اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنی اولاد کو بچاؤ آگ سے تو اب حساب بھی اس کا پھر مرد نے دینا ہے تو جب مرد سے حساب ہوگا اور پوچھ نہیں سکتا وہ بیوی سے کہ تم گھر سے باہر نکلی تو بغیر پردے کہ کیوں نکلی یا تم کسی غیر محرم سے تمہارا کوئی رابطہ ہے تو کیوں رابطہ ہے یعنی یہ جو بل ہے جس پر ہماری بات سو رہی ہے اس کی شکروں کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ اگر وہ صرف اس کو دمکی دے طلاق کی ڈائیورس کی دمکی اس پر بھی عورت اسے گرفتار کروا سکتی ہے انہیں طلاق دینے پر جیل نہیں طلاق کی دمکی پر جیل بھی ہے یا دوسری شادی کے لحاظ سے اگر اس کو دمکی دیتا ہے کہ میں دوسری شادی کروں گا تو اس پر بھی عورت اسے جیل بجوا سکتی ہے کہ اس نے اسے ایسی دمکی کیوں دی یا کھانے پینے کے گھر سے نکلنے کے لحاظ سے اور دیگر معاملات کے لحاظ سے اور ادھر اللہ کہتا ہے تم بچاؤ اور بچانے کا جو ذریعہ ہے اس میں شریعت میں تو مارنے کی حد تک بھی ہے اگرچہ اس کی کچھ حدیں ہیں لیکن یہاں تو بولنا بھی تشدد قرار دیا گیا جڑکی دینا بھی تشدد قرار دیا گیا چونکہ تشدد کی اتنی اقسام انہوں نے اس بل کے اندر بنا دی ہیں یعنی جس میں اس کے جذبات کو مجرور نہ کیا جائے یعنی باپ بیٹے کے جذبات کو مجرور نہ کرے باپ بیٹے کی نفسیاتی آزادی ہے اس پر حملہ آور نہ ہو باپ بیٹے کی جنسی آزادی پر حملہ آور نہ ہو ایسے ہی بیوی کے لحاظ سے یا جو بھی کسی کے ماتحت ہے اس ماتحت کو مسئول کے مقابلے میں کھڑا کر کے آزادی دی جا رہی ہے اور ان ساری چیزوں کے جدہ جدہ انہوں نے پھر احکام لکھے جس میں لکھا تھریٹس آف ڈائیوورس آر سیکنڈ میریج ڈائیوورس کے تھریٹ جو ہے اس پر یہ کیا ہے دومیسٹک وائلنس ہے اس پر ہی کاروائی ہوگی کہ اس نے ایسا کیوں کیا اب قرآن مجید قرآن رشید کی ایک آیت کی روشنی میں اگر ہم دوسری طرف حدیث دیکھتے ہیں تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ سلام فرماتے ہیں تم میں سے ہر ایک رائی ہے یعنی ایک گھر کا سربراہ اگرچہ اس کے دو ہی فرد ہوں میاں بیوی تو اس میں جو سربراہ ہے اس سے سوال کیا جائے گا تو ایک گھر سے لے کر پھر پوری قوم تک آگے ریایا ہے اور اس کے لحاظ سے پھر آگے مختلف قسم کے معافضے ہیں سوالات ہیں نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام اپنی امت کو دیا مسند امام احمد میں یہ حدیث شریف ہے سنن نبی دعود میں بھی ہے مرو اولادکم بس سلات وهم ابناو سب سنین اپنی اولادوں کو نماز کا حکم دو جب ان کی عمر سات سال ہو جائے ودربوهم علیہ وهم ابناو عشر سنین اگر وہ دس سال کی ہو گئے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے تو پھر ان کو مارو کہ وہ نماز کیوں نہیں پڑھتے یہ جو سارے جہانوں کی رحمت ہیں ان سے بڑھ کے انسانیت کا پیار کس کے دل میں ہو سکتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو ویسے ان کو تبلیغ کرو ڈیلا نہ چھوڑو مرو ان کو حکم دو کہ ان کی عمر سات سال بچوں کی ہو گئی ہے سات سال اب تو سات سال بھی ہو جائے تو اللہ ماشاءاللہ خیال آتا ہے سات سال کی عمر ہو تو پھر ان کو تبلیغ کرو جب دس سال کی ہوں تو پھر اگر نہیں پڑتے تو مارو بھی ان کو اب اسلام ہے جو اس بچے کا خیر خواہ ہے کہ جو نماز نہیں پڑتا تو مارنا اس کو اس کی حدود ہیں لیکن ضرب کا لفظ تو ہے کہ انہیں مارو بچوں کو یعنی جان سے مارو یا لولوحان کر دو یعنی تعدیبا کوش سزا ان کو دو تاکہ وہ نمازی بنے نمازی بنیں گے تو قیامت کے دن عقیدے کے بعد عمل کا جو پہلا پیپر ہے بلکہ ان سے دشمنی ہے اب بل کیا کہتا ہے کہ مارنا تو درکنار تم ان کو گور بھی نہیں سکتے تم ان بچوں کو ڈانٹ بھی نہیں سکتے ورنہ بچے کو حق ہے کہ وہ اپنے ابے کو جیل بجوائے کہ اس کے والد نے اسے کیوں ڈانٹا ہے اس کے جذبات مجرور ہوئے ہیں اس کے احساسات مجرور ہوئے ہیں یعنی اتنا تقدس دے رہا ہے اس بچے کے جذبات کو اللہ کی حکم کے مقابلے میں کہ اللہ کا حکم اگر معاذ اللہ چھوڑا جا رہا ہے تو چھوڑا جائے لیکن اسے بوجھ کرنے دو اور ساتھ ہی رسول اکرم صلی اللہ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَفَرِّقُ بَيْنَهُمْ فِلْمَدَاجِ جب دس سال کی ہو جائیں اگرچہ بھائی بہنیں ہو تو آپ جدہ جدہ رہیں ان کے بستر جدہ جدہ کر دو یہ ہم جس دین کا کلمہ پڑھنے والے ہیں اس میں بھائی بہن بھی یعنی ایک بستر میں اس عمر میں اب ناس ہوئیں ان کے بستر جدہ جدہ کر دو اور بل کہہ رہا ہے کہ کوئی لڑکی ہو کوئی لڑکا ہو اور وہ گیارہ سال کے ہیں پندرہ سال کے ہیں بیس کے ہیں پچیس کے ہیں جس وہ جیسے چاہیں وہ رہیں تم ان پر اعتراض نہیں کر سکتے تمہیں اختیار نہیں یعنی باپ کو خامن کو اختیار نہیں بھائی کو کہ وہ کسی کو ایسی بے رہروی سے روکے جبکہ رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں وہ لوگ جو شادی کے بعد باپ کے درجے تک پہنچ چکے ہیں ان کے لئے خطاب کیا مرو اولاد اکن تم اپنی اولادوں کو حکم دو کہ وہ یہ کام کریں کہ نماز پڑھے کے لحاظ سے رکھو رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کو احساس دلایا کہ ان کی کتنی بھاری ذمہ داری ہے اللہ سے اولاد مانگتے ہیں تو اولاد کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ بھی محسوس کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کی اولاد نہیں تو اسے صرف اپنا امتحان دینا ہے اور اولاد ہے اللہ سب کو دے تو پھر اب اولاد کا بھی ساتھ من وجہ پیپر شامل ہو گیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان شعب ایمان بہکی شریف کے اندر موجود ہے فرما من ولد لہو ولد جس کے ہاں بچہ پیدا ہو یعنی بچہ یا بچی فل اچھا نام رکھے و آدھا باہو اس کو اچھے طریقے سکھائے اچھے مینر اچھے اخلاق فَإِزَا بَالَغَا جب وہ بچہ بالے ہو جائے اسی کے زمن میں بچی بھی ہے تو پھر کیا کہ فَلْيُوزَوْوِجْ ہو باپ کی ذمہ داری ہے کہ باپ اس کی شادی کرے فَلْيُوزَوْوِجْ ہو فَإِمْ بَالَغَ اور اس میں کچھ لوگ صرف بچیوں کے لحاظ سے متفکر ہوتے ہیں یقیناً وہ ذمہ داری ایک بڑی ذمہ داری ہوتی ہے مگر بچوں کا حساب بھی باپ نہیں دینا ہے کہ جب وہ بالے ہو گیا فَلْيُوزَوْوِجْ ہو فَإِمْ بَالَغَ وَلَمْ يُوزَوْجْ ہو فَأَصَابَ اسمَا فَإِنَّمَا اسمُهُ عَلَى عَبِي ہے فرح اگر وہ بالے ہو گیا اور باپ نے شادی نہیں کی اس کی اور وہ کسی گناہ میں پڑ گیا ماذا اللہ اس نے بدکاری کی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّمَا اسمُهُ عَلَى عَبِي ہے اس کے اس زنا کا گناہ اس کے باپ پر ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ خود بری ہے اسے بھی سزا ملے گی مگر باپ بھی ذمہ دار ہے اس نے کیوں نہیں اس کی شادی کی اگرچہ جس بدبخت نے بدکاری کرنی ہے وہ شادی کے بعد بھی ماذا اللہ ہو سکتا ہے کہ کسی نیفصلیں اجارتا رہے لیکن ایک جو فطری طور پر شریعت میں محفوظ کرنے کی انسان کو ایک اس کیلئے تربیت ہے اور طریقہ ہے اس کے مطابق باپ تو اپنا حق پورا کرتا کہ باپ نے معاشرے کے اندر وہ ایک ناسور دے دیا ہے سوسائٹی کو اور خود اس سے بے خبر ہے تو باپ پر ہے اب باپ نے جب قیامت کے دن بوجھ اٹھانا ہے تو آج یہ ڈومیسٹک وائلنس بل باپ سے یہ اختیار بھی چھین رہا ہے کہ تم بچے کو رات گھر نہیں رکھ سکتے سختی سے اس کی مرضی ہے رہے مرضی ہے نہ رہے وہ جدر بیٹھے جدر جائے تم اس کے جذبات کو مجروع نہیں کر سکتے اسے روک نہیں سکتے حالانکہ اسی باپ نے شریعت کے مطابق اس کے کرتوتوں کا جواب دینا ہے قیامت کے دن تو اس بنیاد پر یعنی بل اور اسلام ان میں وسیع خلیج حائل ہے بہت بڑا ڈیفرنس ہے اور اب یہ اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس ہے اور ہم اپنا فریضہ ادا کر رہے ہیں کہ چونکہ عادت اور جو بیانیاں ہے وہ یہی ہے کہ وہ چند دن ان کے پاس رہے گا پھر خفیہ اچانک اسمبلی میں پیش ہوگا پھر منظور ہو جائے گا اور قانون بن جائے گا اور وہ بھی گونگے بہرے ہو کے ہی اس کو آگے کر دیں گے کہ نہیں یہ سارا شریعت کے مطابق یہ ہے یہ تو بڑا اصلاحی ہے یہ تو ریاست مدینہ کا بہت بڑا ایک قدم اٹھایا جا رہا ہے اور حقیقت میں وہ آگ ہے کہ جس کی وجہ سے پھر آگے نسل خراب ہوگی اور ایک بہت بڑا بدی کا سلسلہ قانونی شکل کے اندر حفاظت میں آ جائے گا اور اس کو روکنے والا مجرم ہوگا اور بدی کرنے والے جو ہیں ان کو قانون جو ہے پروٹیکشن دے گا کہ یہ تو مظلوم ہے اگر ان کو روکا جاتا ہے نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ و سلم نے اس سلسلہ کے اندر یہ بھی ارشاد فرمایا جس وقت معاشرے کو پاک اور پارسا رکھنے کے لیے مختلف قسم کے احکام لاغو کیے جاتے ہیں تو اس صورت کے اندر جیسے محاذ پہ کھڑے مجاہد کو ثواب ملتا ہے ایسے گھر میں بیٹھے پارسا کو بھی ثواب ملتا ہے چونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ سلم نے ارشاد فرما یعنی جہاد فی سبیل اللہ تو ہم سارے جانتے ہیں کتنا بڑا مشکل ہے فریضہ ہے اور کتنی اس پر کتنا عجر ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ سلم نے فرما فی سبیل اللہ صرف وہ ہی نہیں اور بھی بہت سی چیزیں یوں ہی ہیں جیسے جہاد فی سبیل اللہ وہ کیا ہے فرما جو بندہ گھر سے نکلا ہے بچے اس کے چھوٹے چھوٹے ہیں وہ کمانے کے لیے نکلا ہے دیاری کے لیے نکلا ہے یا دکان چلانے کے لیے یا کاشتکاری کے لیے سرکار فرماتے ہیں فہوا فی سبیل اللہ وہ فی سبیل اللہ ہے اگر دل میں ایمان ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ میری ذمہ داری ہے جسے نبھانے کے لیے میں جا رہا ہوں تبرانی کے اندر اس حدیث کو روایت کیا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رشاد فرماتے ہیں اگر اس کی اولاد تو نہیں ہے لیکن اس کے بڑے والدین ہیں گھر میں یا اولاد بھی ہے اور والدین کابی اسے ہے کہ میں نے ان کی خدمت کرنی ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بڑے باپ ہیں ان کے لیے وہ نکلا ہے کہ میں کچھ کما کے لے آؤں وہ بھی فی سبیل اللہ ہے یعنی وہ اللہ کے رستے میں نکلا ہوا ہے کہ اس دوران اگر فوت ہو گیا تو شہید ہوگا وہ اللہ کے رستے میں ہے کہ جب تک پلٹ کے گھر نہیں آئے گا ہر قدم پہ اس کو ثواب ملے گا اور ساتھ فرما وَإِن كَانَ يَسَى على نفسی يُعِفُوهَ فَهُوَ فِي سبیل اللہ اور اگر اس نے نکاح کیا اس لیے کہ وہ پاک دامن رہے اور اب اس نکاح کے لیے اس کو اخراجات پورے کرنے ہیں اپنے بال بچے کے اور مقصد پاک دامنی تھا شابت پورا کرنا ویسے نہیں تھا تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَهُوَ فِي سبیل اللہ جس نے پاک دامنی کے پیش نظر پاک دامنی کی خاطر شادی کی اور پھر فِي سبیل اللہ وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے تو وَإِن كَانَ خَرَجَ رِيَاء وَمُفَاخْرَ فَهُوَ فِي سبیل الشیطان اور اگر وہ کاروبار مفاخرت دنیاوی اپنی اہمیت واضح کرنے کے لیے ریا کے لیے اپنی بڑھائی کے لیے کرتا ہے دوسری وجوہات جو پہلے بتائی گئی اس کے پیش نظر نہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب وہ سبیل الشیطان میں ہے شیطان کے راستے میں ہے وہ اللہ کے راستے میں نہیں ہے نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی کا حکم دیا یعنی آج گھرے لُو تشدد اسے کہا جا رہا ہے کہ عمر بالمعروف کرو تو تم تشدد کر رہے ہو ناہین المنکر کرو تو تم تشدد کر رہے ہو اصل میں نرمی کا میار بھی اسلام نے ہی بیان کیا ہے کیونکہ ہر نرمی بندے کیلئے مفید نہیں ہر نرمی ہو سکتا ہے وہ اس وقت تو سمجھ رہا ہو کہ میرے لئے فائدہ ہے لیکن چار سال بعد سمجھے یہ تو ظلم کیا مجھ پر جنہوں نے مجھ سے نرمی کی تو نرمی بھی وہ ہے جسے شریعت نرمی کا ہے اور وہ اس حد تک رسول پاک صلی اللہ علیہ علیہ نے عطا کی ہے کہ دنیا کا کوئی نظام ایسی نرمی دے نہیں سکتا لیکن دینی تو وہ ہے جس سے انسانیت برقرار رہے اور جس سے انسان ماذا اللہ شیطان بنتا ہو یا جانوروں سے بھی بتر بنتا ہو تو پھر تو وہ نرمی دینا اس پر ظلم ہے اب حدیث شریف میں ہے کتنی نرمی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ علیہ سے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں داخل ہوتے ہیں کہ نماز ادا کریں اور نماز ہمارے آقا صلی اللہ علیہ 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 کتنا بڑا مقام ہے کہ میراج کی رات یہ تیہ ہوا تھا کہ زمین پہ تم واپس چلے جاؤ محبوب جب تم مسلے پہ کھڑے ہوگے تو عرش والا دیدار ہی کرا دیا جائے گا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ 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 بخاری شریف میں ہے کہ میں نماز میں داخل ہوتا ہوں میرا ارادہ ہوتا ہے کہ میں بہت لمبی نماز پڑھوں گا یعنی لمبی کی رات کروں گا کیونکہ لذت کا مقام ہے اللہ کا دیدار ہے لیکن اتنے میں مجھے ایک بچے کے رونے کی آواز آتی ہے یعنی جب عورتیں بھی مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھ رہی ہیں پیچھے تو بچہ چھوٹا ماں کے ساتھ مسجد میں آیا ہوا ہے یعنی وہ طفلے شیر خار مجھ اس کے رونے کی آواز آتی ہے ادھر میرا اللہ کے ساتھ اتنا اہم وقت ہے اور ادھر ایک چھوٹا سا امتی میرا بچہ چھوٹا سا رو پڑتا ہے فَأَتَجَوَّزُ فِي سَلَا تھی میں ارادہ تو کیا تھا کہ لمبی پڑھوں گا لیکن میں نماز مقتصر کر دیتا کیوں کر دیتا مِمَّا عَلَمُ مِن شِدَّةِ وَجْدِ اُمَّهِ بِبُقَائِهِ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ جب بچہ روئے تو ماں پر کیا گزرتی ہے تو میں اتنا اپنا اہم مقام صرف اس بچے اور ماں کے باہمی تعلق پر کہ مجھے برداشت نہیں کہ بچہ روتا رہے اور میں نماز کو طول دوں بچے کے رونے پر بچے کی ماں کے دل میں جو پریشانی اور کرب ہے اور بچے کے لئے اس بنیاد پر میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں اب جتنی نرمی ہو سکتی ہے وہ تو کس حد تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم این عبادت کے اندر بچے کے لئے نرمی عورت کے لئے نرمی اس کا احتمام کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ایک موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے یہ فرمایا جو مسلم شریف میں موجود ہے یا عائشہ تو ان اللہ رفیق یحب الرفق اللہ رفیق ہے رفیق ہے اس کا معنی نرمی والا ہے یحب الرفق نرمی کو پسند کرتا ہے و یعطی علی رفق ما لا یعطی علی عنف عنف ہے تشدد آج جدید عربی میں بھی اس کو تشدد کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے فرما اللہ نرمی پر وہ کچھ دیتا ہے جو تشدد پر نہیں دیتا تو جو تشدد غدود سے ورا ہے ممنوع ہے اس کی مزمت بھی رسول پاک نے کی لیکن جہاں ڈانٹ ڈپٹ سختی لازم ہے اس کا حکم بھی دیا کیونکہ رسول پاک صلی اللہ نیت تک والدین اسے یہودی بناتے ہیں اس کے والدین اس کو کرسٹن بناتے ہیں اور مجوسی بناتے ہیں یا کوئی بھی بعد عقیدہ بناتے ہیں تو اس حد تک یعنی والدین پہ ڈیپینڈ کرتا ہے یہ سارا معاملہ اور انہوں نے جواب دینا ہے قیامت کے دن بچے کی عقیدے کا بھی عمل تو بعد کی بات ہے اس کا نظریہ کیوں بدلا اس کا عقیدہ کیوں بدلا سب سے پہلے باپ سے پوچھا جائے گا ماں سے پوچھ کہ یہ تمہارے تربیت میں سب سے پہلے رہے استادوں کے بعد خطیبوں کے بعد تو بعد میں گئے تم نے ان کی حفاظت کیوں نہیں کی تو یہ ساری چیزیں پیش نظر رکھتے ہوئے جب ہم خانگی نظام کو ایک گھرانے کو دیکھتے ہیں تو ایک گھرانہ کہ جو شریعت کے مطابق صحیح گھرانہ ہو تو پھر اس کے لحاظ سے یہ بل جو ہے یہ باغیانہ بل ہے کہ جس سے شریعت گھرانہ نہیں بن سکتا اور جس سے نجات قیامت کی دن نہیں مل سکتی دنیا میں بھی وہ طریقہ جو اقبال نے کہہ دیا تھا کہ تمہاری تہذیب اپنے ہاتھوں سے آپ ہی خودکشی کرے گی جو شاخ نازک پی آشیانہ بنے گا ناپائے دار ہوگا یعنی ان کی تو خودکشی کر چکی ہے یورپ والوں کی ان کے لیے مسائل میں سے بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہر بچے کی ولدیت معلوم نہیں اب انہیں کس کا بچہ کہا جا ہے ان کی ساری ترقی اور ان کا سارا عروج نالیوں میں پڑے ہوئے حرام کے بچوں کی چیخوں میں گم ہو گیا ہے کہ وہ ناجائز تعلقات کی بنیاد پر اب کچھ ایسا وہاں ہوا اور اب کسر تو اس بل کے بغیر بھی پاکستان میں نہیں رہی صرف یہ ہے کہ بل سے مزید ان کی حسنہ افضائی ہوگی اور ان کو پروٹیکشن ملے گی اب ان دنوں میں جو یہ کیس نور مقدم کا چل رہا ہے سوشل میڈیا پر اور سارے ریگولر میڈیا پر اب یہ کیوں ایسا ہوا یقیناً وہ جو ظاہر جعفر ہے مجرم ہے قاتل ہے دشتگرد ہے لیکن آخر وہ والدین وہ ایک سفیر کی بیٹی ہے آقلاً بالغا ہے اس کے والدین نے کیوں اسے یہ چھٹی دی ہوئی تھی کہ وہ اپنے بوائے فرنڈ کے ساتھ رہے یہ آگ تو ان والدین نے خود لگائی آج کہتے ہیں وہ انوشنٹ گرل تھی آج اس پر معصوم کا لفظ بول رہے ہیں چلو وہ دنیا سے چلی گی اس پر ظلم ہوا لیکن یہ جس بیس پر آکے ظلم ہوا وہ بیس تو ساری خود والدین نے اس کو فرام کی کیوں نہیں کئی دنوں تک اس کا گھر رہنا اس کو یقین نہیں بنایا اس کو کیوں اجازت تھی کہ وہ اکیلی جب چاہتی تھی اپنے کسی دوست کے پاس چلی جاتی تھی اسی تو سرکار نے فرمایا تھا یہ حبائل شیطان ہے کہ اس طرح نکلنے والی عورتیں شیطان کا جال ہیں اور یہ آگ ہے اور اس کی طرف دیکھنا یہ شیطان کی علودہ تیروں میں سے ایک تیر ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ سلم تو پہلے بتا گئے تھے کہ گھاٹیاں ہیں بیڑی بیٹے ہوئے ہیں بچ کے رہو اب سرکار تو الارم دے کے گئے بچ کے رہو اور ادھر نے کہا نہیں یہ تو ریفریشمنٹ ہے یہ تو آزادی ہے یہ تو اسلام ہمیں پابندیاں لگا رہا ہے ہم موج کرنا چاہتے ہیں میلا اور اب دیکھو وہی جو آزادی تھی وہی بربادی بنی تو رسول اکرم نور مجسم شفی محظم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دیا ہوا ہمارے لئے مقدس دین ہے اس میں برکتیں ہیں خالق کو قیامت تک کے لئے اور بعد بھی ہر گھڑی کا پتا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں آپ کو پتا تھا بچنے کے لئے پھر محتاط ہونا ضروری ہے ورنہ ہر کوئی جلس جائے گا اور یہ جنہوں نے یورد کے کہنے پر آزادی آزادی اور یہ سارے فریڈم کے نعرے لگائے اب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ آزادی نہیں یہ بربادی ہے تو رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سلسلہ کے لحاظ سے جو فرامین ہیں عورت کے حقوق اولاد کی حقوق ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے تفصیل کے ساتھ بیان کیے اور ان امور کو شریعت مطہرہ کے اندر پورا ایک ایک سبق کے لحاظ سے ذکر کیا کہ وہ ہوتا تو آج کوئی ایسی صورتحال ہی نہ بنتی اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو فیشنیبل اور یعنی فواشی والی ہیں اگر یہ مرتی ہیں تو وہ تین سالہ بچی کا کیا قصور تھا چار سالہ کا کیا قصور تھا ہم یہ نہیں کہتے کہ تین سالہ بچی کا قصور تھا ہم کہتے آگ لگانے والے کا قصور تھا اور اس میں وہ بھی جلے گی جو خود اندن پھینکنے گئی ہے اور وہ بھی جلے گی جس بیچاری کو پتے ہی نہیں تھا ویسے وہاں سے گزر رہی تھی اور آگ بڑک اٹھی اور پورا ماحول جل گیا تو اسلام تو یہ چاہتا ہے کہ معاشرہ سارے کا سارا تقدس معام ہو اس کے اندر پارسائی ہو اور اسی لحاظ سے رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پابندی لگائی فرما عورت اپنے گھر سے مسجد جانا چاہتی ہے میلے میں کے پاس نہیں مسجد میں مسئل جمع پڑھنے جا رہی ہے لیکن اس نے جس گلی سے گزرنا ہے یقینا غیر مہرم لوگ کوئی تھڑے پہ بیٹا ہوگا کوئی کہیں بیٹا ہوگا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونکہ اس نے گھر سے بہر نکلنا ہے اگرچہ مکمل بھی کسی کو بدی کی دعوت دے سکتی ہے اور فرمایا لا یقبل اللہ صلات عمرہ حتی تغ تاثر غسلہ من الجناب اگر جمعے کی طرف جانا تھا وہ خوشبو لگا بیٹھی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ جمعہ پڑھنے سے پہلے پھر غسل کرے وہ غسل جو جنابت کی وجہ سے کیا جاتا تو پھر آپ مسجد جا سکتی ہے ورنہ مسجد نہیں جا سکتی کیونکہ اس نے خوشبو لگائی ہوئی ہے اور فرما کل این انسانیت ہر آنکھ بدکار ہے کون سی جو غیر محرم کو دیکھتی ہے وَكُلُ اِمْرَاتِ جو عورت گھر سے خوشبو لگا کے نکلی اور مردوں کے پاس سے گزری یعنی یہ نہیں کوئی ارادہ تان گزر رہی ہے اب اس نے گلی سے گزر نہ آئے اور مرد بیٹھے ہوئے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ سلام فرماتے ہیں اگر خوشبو لگا کے گزری فہیہ قضا وہ بھی زانیہ ہے تو آج کیا اس معاشرے میں اتنی چیز کو تو کوئی جرم سمجھی نہیں رہا یہاں تو آدھا لباس پہن کے گزرے ننگے سر گزرے ننگے چیرے سے گزرے اور اس کے ساتھ اور درجنوں اڈریکشن کی حوال بنا کے گزرے پھر بھی وہ سمجھے گی میں تو مسجد جا رہی ہوں میں نے تو کوئی غلطی نہیں کی اور شریعت کہتی ہے اگر صرف خوشبو لگا کے نکلی تو اس کی خوشبو کئی لوگوں کے تقویے کو لولوان کرے گی اس سے آگے بدی کا سلسلہ جا رہی ہوگا یعنی اقدامات جو شریعت کے ہیں وہ تو یہاں تک ہے اب جب خوشبو لگا کے نکلنے لگے گی تو شریعت کہتی ہے شور کو اس کو روکو کہ گھر رہنا ہے تو خوشبو لگا باہر نکلنا ہے تو نہ لگا اب اس نے روکا اس کو تو یہ بل کہے گا کہ یہ کون ہوتا ہے جو آزادی سلم کر رہے عورتوں سے ان کو خوشبو نہیں لگانے دے رہا ادھر شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ سمجھاؤ انہیں اگر یوں نکلیں تو ان پر لفظ زانیاں بولا جائے گا فہیہ قضاء جیسے وہ جو چوک میں بیٹھا غیر مہرم عورتوں کو ارادے سے ایک نظر بھی دیکھتا ہے تو اس کی آنک زانیاں ہے تو فہیہ قضاء یہ بھی ویسی ہے اگر یہ خوشبو لگا کے وہاں سے گزرتی ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ اس چیز کو بھی احتیاط کے زمرے میں بیان کیا کہ جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک کپڑا دیا چادر نمہ بات میں پوچھا وہ کدھر کیا حضرت اسامہ نے وہ حضرت دہیہ قلبی کو حبا کیا اور حضرت دہیہ قلبی نے اپنی زوجہ کو دے دیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا دیا یہ قلبی آپ نے وہ پینا نہیں کہتے ہیں میں نے کہ قصو تہا امراتی میں نے اپنی بیوی کو دے دیا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما مرہ فلتج التہتہ غلال اسے کہو کہ سنگل یہ کپڑا نہ پینے اس کے نیچے ایک اور پینے کیونکہ مجھے ڈر ہے اگر صرف یہ پہنا تو اس کے پہنے کے باوجود اس کی ہڈیوں کا حجم لوگوں کو نظر آئے گا خود رنگ نہیں نسم کا کہ وہ پتلا ہو اس کے بدن کے آزا کا موٹا ہونا یا پتلا ہونا یہ ظاہر ہو سکتا ہے کہ وہ دیکھنے والا یعنی کسی خاتون کے بارے میں کہ وہ موٹی خاتون ہیں یا پتلی خاتون ہیں یا آزا کے لحاظ سے کچھ شناک تو ہوتی ہو تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کپڑا جائز نہیں عورتوں کے لیے اور فرمایا کہ اللہ نے لانت کی ان عورتوں پر کاسیات آریات کپڑے پہن کے بھی ننگیاں ہیں کاسیات کا معنی کپڑے والی آریات کا معنی ننگیاں یہ بخاری شریف کی حدیث ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے جا اگر کپڑے پہنے ہوئے تو ننگی نہیں اگر ننگی ہے تو پھر کپڑے پہنے ہوئے نہیں تو بیاک وقت ننگی بھی ہو اور کپڑے بھی پہنے ہوئے ہوں اس کا کیا مطلب ہے تو اس کا بھی وضاحت کی گئی تین معنی کے ساتھ کہ یا تو یہ ہے کہ وہ کپڑے باری کتنے ہیں کہ جس سے جسم ظاہر ہوتا ہے تو سرکار فرما رہے ہیں یہ کپڑے پہن کے بھی ننگیاں ہیں یا یہ ہے کہ وہ لباس مختصر ہے کہ جسم کا کچھ حصہ جو کہ بازو ہی ننگے ہو تو عورت کے بازو ان کا بھی پردہ ہے تو یہ کے لباس پہن کے بھی ننگیاں ہیں تیسرا کہ وہ ٹائٹ اتنا ہو ان کے آزا کی چلتے شناک ہو رہی ہو تو یہ بھی یعنی کپڑا شریعت محتبر نہیں کرے گی بلکہ ان کو قیامت کے دن وہی عذاب ہوگا جو ننگی عورتوں کو عذاب ہوگا تو اس بنیاد پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی سوسائٹی اسلامی گرانہ اس کے لیے قانون دیے اب اس کے تولیغ اور اس پر عمل امت کا شعار ہے اور بل جو منظور ہو رہا ہے وہ کیا ہے کہ اب عورت کو ان چیزوں سے جو رکے گا وہ خود اس کے لیے وبالے جان بن جائے گا اور پھر فرمایا لانت ہے اللہ کی ان عورتوں پر مائلات ممیلات جو مردوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں مائلات مائل ہوتی ہیں مائل کرتی ہیں اب یہ سبق ہمارے لیے نہیں مسلمانوں کے لیے نہیں تو کیا یہودی یہ پڑھیں گے کرسین یہ پڑھیں گے ہندو سے یہ پڑھیں گے یہ قیامت تک کا دین ہے جو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو عطا فرمایا اور یہاں جا کر پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف زبان سے تبلیغ ہی نہیں بلکہ پھر مارنے کا بھی حکم دیا اور اس کی حدود کا تعیون بھی فرمایا عورتوں کے لحاظ سے حضرت سیدہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتی ہیں سنن ابی دعود میں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ایوہ امرات مومنہ جس مومن عورت نے وعدت خمارہ اپنا دپٹہ اتارا اب تو وہ جس طرح ہے نا بجلی کا لطیفہ کہ بجلی آنا اور بجلی کا جانا اسی طرح یعنی ایک تو ہے نا کہ کبھی اترے اب یہ ہے کہ کبھی لے یہ سوال ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور یہ خواتین کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذہن میں رکھنا چاہئے کہ ذرکار فرمارے ہیں کلمہ اس نے میرا پڑھا سوال وعدت بھی ہو تو اس کا دپٹہ اتارنا کیا قرار پائے گا سرکار فرماتے ہیں اس نے اپنے اور رب کے درمیان پردہ ہٹا دیا ہے یعنی اتنا بڑا بے شرمی کا یہ کام شمار ہوگا صرف دپٹہ اتارنا آگے اس پر جو مزید مفسدات ہیں وہ بعد میں ہیں اور دوسری طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ قیامت تک کے حالات کو سامنے رکھا اور یہ بات بھی خطبات ختم نبوت میں سے ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں سرکار نے فرما ستفتہ ارد العجم کچھ وقت بعد عجم کی سرزمین بھی فتح ہو جائے گی یعنی میرا جھنڈا عرب سے آگے بڑھ کے عجم میں لہر آئے گا عجم کی زمین یعنی یہی جو ایران ہے اس کو عراق العجم کہا جاتا تھا یا آگے یہ بلوچستان اور ہند یہ سارا یا اس دوسری طرف افریقہ فرما عجم کی زمین بھی میرے دین کے تابع ہوگی تو پھر فرستہ جدو نبیہ ہم ما مات صحابہ تم دیکھو گے وہاں ہم بنے ہوئے ہیں عجم کی زمین میں ہم بنے ہوئے ہیں فَمْنَوْ نِسَاكُمْ اپنی عورتوں کو روکنا وہ ہمام میں نہ جا دیں آج کے بیوٹی پالر مساج سنٹر اور اس وقت کا ہمام ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور یہ ہم کہتے ہیں کہ نبوت کے لیے لازم ہے چپے چپے کا علم ہونا اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو عجم کا پتہ ہی نہ ہوتا کہ ان کا رہ رسم کیا ہے تو یہ کیسے ہدایت دیتے تو آپ نے فرمایا تم ایسی زمین فتح کروگے وہاں ہمام ہوں گے اور اپنی عورتوں کو منع کرنا کہ وہ ہماموں میں داخل نہ ہوں ہاں اگر کوئی مریضہ ہو مجبوراً اسے جانا پڑے یا نفاس والی عورت کے وہ ٹائلٹ استعمال کرنا چاہتی ہے تو اس کو یعنی مستثناء مقید صورت میں ذکر کیا اور ورنہ اس سے داخل ہونے سے بنا کر دیا آگے داخل ہونے کے بعد وہ کچھ ہے وہ تو کس حد تک منع ہوگا اسی واسطے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا یہ فتوہ سنن نبی دعود میں موجود ہے کہ کچھ عورتیں ہمس کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئیں تو آپ نے شاید آپ وہ عورتیں جو ہماموں میں جاتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا جو کہ جب اسلام پھیلا تو جن علاقوں میں پہنچا پھر وہ لوگ مدینہ منورہ آتے تھے حج پر یا عمرے پر مکہ مکرمہ تو وہ عورتیں ام الممنین کو ملنے آگئیں وقت وہ تھا کہ سرکار دنیا سے تشریف نے جا چکے تھے تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کیا تم ایسی عورتیں ہو قل نعم ان نے کہا ہاں ہمارے ہاں تو ہم عام ہیں اور ہم ان میں جاتی ہیں فرما پھر جن کا تم نے کلمہ پڑھا ہے میں ان کی تمہیں حدیث سناتی ہوں حد عشاء صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرما کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ علیہ سلم کا فرمان ہے کہ جس عورت نے اپنے کپڑے اتارے اپنے خامند کے علاوہ کے گھر میں کسی جگہ تو اس نے گویا کہ اپنے اور رب کے درمیان جو پردہ تھا وہ ہٹا دیا تو یہ ساری تعلیمات تقاضہ کرتی ہیں اس حد تک پابندی کا کہ آگ ہی نہ لگے آگ لگنے کے بعد پھر یہ کہ گھی نہ پکھ لے یہ تو پھر آگ لگی ہوئی ہو تو یا تو گھی کو دور رکھا جائے اور اگر اسی کو اکٹھا کیا جائے گا اس میں کس حد تک کس حد تک فتنہ ہوگا اب امام شافی کی فقہ میں وہ کہتے ہیں کہ عورت ہے اور حج کا موسم ہے اور حرم کی زمین ہے اور پھر مسجد حرام ہے اور مسجد حرام کے ساتھ صفہ مروہ کی ساج ہے تو فرمایا کہ وہ پہاڑی حالانکہ تھوڑی ہمچی ہے اور عورت اس پہ نہ چڑھے کیونکہ وہ عورت ہے اس پر چڑھنے سے بھی اس کی نمائش ہو جائے یہ امام شافی اپنی فقہ میں اور ہماری فقہ میں بھی یہاں تک تو ہے کہ میلین اخدرین جو دو درمیان میں مرد دوڑے عورت نہ دوڑے اب جس کو میلین اخدرین میں دوڑنے سے منع کیا گیا اب وہ حاکی کی ٹیم میں دوڑے اب وہ کرکٹ کھیلے اب وہ میرا تھن ریس میں دوڑے اور پھر یہ دعویٰ کریں کہ ہم عاشق رسول صلی اللہ وسلم ہیں اور پھر یہ کہیں کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی اور پھر یہ مطالبے کریں کہ پہلے مومنوں کے اللہ کے درجات بڑے تھے ہمارے کیوں ایسے درجات نہیں ہیں تو پھر اپنے کرتوت بھی دیکھنے چاہیے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ امور امت کے لیے واضح کیے کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فرمایا دین کا آدھا حصہ عائشہ صدیقہ سے سیکھ لینا تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان امور کو امت کے لیے واضح کیا اب ایک حدیث پیش کرتے ہوئے گفتگو کو سمیٹھتا ہوں یہ سننے ابن ماجہ اس کے اندر ایک باب ہے باب کا نام یا باب درب نساء عورتوں کو مارنے حدیثیں ساری دوسری طرف سننے ابی دعود ہے سننے ابی دعود کے اندر یہاں اسی سلسلے کا پورا باب ہے باب فی درب نساء یعنی جس امت کی حدیث کی کتابوں میں سیاستہ میں پورے کے پورے ابواب ہیں کس چیز کے درب نساء کے عورتوں کو فیزیکلی مارنے کے وہاں اب قانون بن رہا ہے کہ ان کو ذہنی طور پر بھی کوئی کوفت نہیں ہونی چاہیے کہ تم کوئی ان کے مزاج کو ٹھیز پہنچاؤ اور ادھر شریعت میں بڑا بیلنس ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ سلم کی دونوں طرح کی حدیثیں یہاں ان ابواب میں موجود ہیں اور پھر ہم اصول حدیث کے مطابق تطبیق کریں گے کہ اب دونوں سے رستہ ہمارے لئے کیا نکلتا ہے ایک حدیث شریف حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ سلم سے روایت کرتے ہیں یہ سنن ابی داود کی حدیث نمبر اکیس سو سنتالیس ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک نے اشارت فرمایا سرکار کی حدیث ہے کیا لا يسأل الرجل فیما دورا با امراتہ مرد سکتا کہ تم نے کس لیے مارا لا يسأل الرجل فیما دورا با امراتہ نہیں پوچھا جائے گا مرد سے کہ اس نے عورت کو کیوں مارا یہ صرف لغوی ترجمہ میں اس حدیث کا پہلے کر رہا ہو دوسری طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے لا تدرب یعنی عورتیں جو ہیں ان کو عامہ ویسے لونڈی کو کہتے تو یہاں مطلقا یعنی ساری عورتیں خواہ آزاد ہوں یا لونڈیاں ہوں وہ اللہ کی بنیاں ہیں جیسے مرد بندے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی بنیوں کو نہ مار ہو اب جس طرح کہ کئی احکام ان کے اندر ایک حکم آیا وہ نافذ ہوا اس کے نتائج مرتب ہوئے اللہ کو معلوم تھا کہ یہ کتنے وقت کے لیے ہے اور آگے یہ منسوق ہوگا لوگ سمجھ رہتے شاید ہمیشہ کے لیے ہے تو یہاں اس کے اندر کر پھر فقہ اس سے خلاصہ نکالتے ہیں چونکہ قرآن مجید میں ہے کہ جس وقت عورتیں نافرمان ہو جائیں فَإِن خِفْتُمْ نُشُوزَهُنَّ اگر تمہیں ان کی نافرمانی کا ڈر ہو تو فَائِزُوهُنَّ انہیں سمجھاؤ واز کرو اور اگر پھر بھی نہیں سمجھ وَحْجُرُوهُنَّ فِي الْمَدَاجِ ان سے الادگی اختیار کر لو بستروں کے لحاظ سے پھر وَدْرِبُوهُنَّ ان کو مارو اب یہ وَدْرِبُوهُنَّ قرآن میں ہے وَدْرِبُوهُنَّ سورہ نساء آیت نمبر چونتیس وَدْرِبُوهُنَّ اب یہ تو ہم آگے حدود بیان کریں کہ وَدْرِبُوهُنَّ یہ نہیں کہ جان سے مارو یہ نہیں کہ ان کو لولہان کرو یا ان کا جوڑ توڑ دو لیکن وَدْرِبُوهُنَّ تو ہے اور وَدْرِبُوهُنَّ ایک طرف رکھو اور اس دومیسٹک وائلنس بل کو دوسری طرف رکھو تو یہ تو سراسر قرآن کے مقابلے میں ہے اور سراسر حدیث کے مقابلے میں ہے رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کچھ لوگوں کی سختی دیکھی عورتوں پر تو آپ پوری کائنات کے لئے رحمت ہیں عورتوں کے لئے بھی رحمت ہیں بچوں کے لئے رحمت ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ علیہ فرمایا لَا تَدْرِبُو اِمَا اللَّهُ اور فرما تم میں سے اچھا وہ ہے جو گھر والوں کے لئے سے اچھا ہو تو عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرو جب نرمی کا حکم دیا گیا تو اس کے رد عمل میں جو حالات بنیں اس کی شکایت لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی رسول پاک صلی اللہ علیہ 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 خدمت میں حاضر ہوئے یہ عبود اور ابن ماجہ دونوں میں لفظ ہیں آکے انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ 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 عورتیں تو اپنے مردوں پہ چڑھائی کر گئی ہیں یعنی یہ جو آپ نے فرمایا تھا اب کیا ہوا ہے جری ہو گئی ہیں کون ان نساؤ علیہ ازواج ہن اپنے مردوں کے مقابلے میں ان پر جسارت کرتی ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یشکون فرخ خاص فی درب ہن یعنی یہاں ترتیب معلوم ہوتی ہے پہلے نرمی کا حکم دیا لیکن جب یہ شکایت حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے لے کے آئے کہ آپ عورتیں تو مردوں کو سمجھ ہی کچھ نہیں رہی اور وہ عورتوں کی طرف سے چڑھائی ہو رہی ہے فرخ خاص فی درب ہن تو رسول اکرم صلی اللہ نے عورتوں کو مارنے کی رخصت دی یعنی ہلکہ پھلکہ مارنا لیکن یہ فیزیکلی درب یہ ثابت ہے قرآن سے اور حدیث سے جواز اس کا یہ نہیں کہ ضروری اس کا احتمام بھی کوئی کرے رخصت دی جب رخصت دی تو پھر دوسری طرف سے شکایت آنا شروع ہوئی فَأَطَافَ بِعَلِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم نِسَاءٌ کسیرٌ يَشْكُونَ اَزْوَاجَهُنَّ تو پھر آلِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عورتوں نے آکے شکایت کے ڈھیر لگا دیئے آلِ رسول فَأَطَافَ بِعَلِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مراد کونِ عائشہ صدیقہ فَأَطَافَ بِعَلِ رَسُولِ اللَّهِ اور یہاں مہدیسین نے کہا دیکھو کہ آلِ رسول کا پہلا بصداق ازواجِ متحرات ہیں اب یہ شکایتیں جو لے کر آئے تھے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں وہ سرکار کے گھر حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس ساری صحابیات شکایتیں لے کے آگئیں اور دوسری حدیث میں تو ان کی تعداد کا بھی ذکر ہے کہ جنہوں نے آ کر یہ عرض کیا کہ اب ہمیں تو ہمارے خامدوں کی طرف سے مار پڑ رہی ہے آ کر انہوں نے ذکر کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی ستر یا نوے کے قریب شکایتیں موصول ہوئیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خطبہ دیا فرما لَيْسَ أُولَائِكَ بِخْيَارِكُمْ یہ جو تم میں سے عورتوں کو مارتے ہیں یہ اچھے نہیں ہیں یعنی تم میں سے افضل وہ ہیں کہ جو نہ ماریں نفس جواز موجود تھا اور پھر جب کسرت شکایات آئیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی ایک حدیث کے اندر یہاں ابودعود میں اور موجود کے اندر اس کی وضاحت ہے فرما لَيْسَ أُولَائِكَ بِخْيَارِكُمْ یہ لوگ جو اپنی عورتوں کو مارتے ہیں زیادہ یہ خیار نہیں بلکہ خیار وہ ہیں کہ جو سبر کرتے ہیں ان کی زبان درازی پر جہاں تک اس وقت کا معاملہ ہے وہ تو ہم نہ عورتوں کو کچھ کہہ سکتے ہیں ان کو وہ صحابی یاد تھی نہ مردوں کو کچھ کہہ سکتے ہیں وہ صحابی تھے لَا يَمَسَنَّار مَرْعَانِ اور آ مَرْعَانِ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنہوں نے مجھے دیکھا آگ ان کے قریب نہیں جائے گی بلکہ ان کو دیکھنے والوں کے قریب بھی آگ نہیں جائے گی لیکن وہ آپس میں تو دونوں طرفی عظیم تھے یاد پر پھر آگے یہاں سے مزید محدثین نے اس پر بحثیں کی اور یہ عمل اس کا خلاصہ ظاہر کیا اس خلاصے کے لحاظ سے میں چند لفظ پڑھ کے بات ختم کر رہا ہوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما اس کی تشریح میں یہ کہتے ہیں یتحمل انہنہ اویو ادیبہنہ ولا یدربہنہ دربن شدیدن یودی لا شکایت اہنہ کہ ایک ہے نہ مارنا ایک ہے شدید مارنا اور ایک ہے ہلکا پھلکا مارنا تو یہ خلاصہ نکلا کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مارنے والے بہتر نہیں ہیں شدید مارنے والے بہتر نہیں ہیں کہ ان کو زخمی کر دیں اور ادھر یہ بھی اجازت نہیں کہ جو کچھ کرتی پھریں ان کو کوئی ڈانٹ پٹھی نہ ہو اور یہاں تک کہ ہلکا مارنا اس کے لیے حضرت عمر رضی 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 تو یہاں تک خیر کی نفی نہیں اس سے آگے پھر خیر کی نفی ہوگی خیر کے اچھے نہیں جس وقت وہ شدید ماریں تو تشدد اسلام نے خود اس پہ پہرہ لگایا ہوا ہے لیکن اب یہاں جو تشدد نہیں اسے بھی تشدد قرار دیا جا رہا ہے یعنی ان کو جڑکنے کو تشدد قرار دیا جا رہا ہے کہ یہ ان کی اموشنل حقوق ہیں جس پر تم حملہ کر رہے ہو تو اس بنیاد پر یہ جو بل ہے اس کے اندر بہت سی شکیں وہ ترمیم کے لائق ہیں بلکہ ضروری ہے کہ ان کو بدلا جائے اگر اسی حالت میں اس بل کو نافذ کیا گیا تو پھر یوں ہوگا کہ جتنے اب کیسز ہیں قتل کے روزانہ اس سے ڈبل ٹریپل ہو جائیں گے معاذ اللہ کیونکہ اس سے مزید بے رہ روی آ جائے گی اور معاشرہ مینی یورپ بن جائے گا ہم ہمارا خمیر ہمارا طریقہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسولِ عاشمی ان کا موں یورپ کے لوگوں کا موں سیدھا جہنم کی طرف ہے ہمارا سیدھا جنت کی طرف ہے ہم ان کے پیچھے چلے کیسے جبکہ ہم نے جانا کہیں اور ہے انہوں نے جانا کہیں اور ہے اس بنیاد پر ہمیں اپنے قانون بناتے ہوئے اقوام متحدہ سے یورپ سے یورپی یونین سے کوئی نسخہ لینے کی ضرورت نہیں ہمارا دین کامل ہے قیامت تک کے لیے سب اصول اس میں موجود ہیں اور اس کے مطابق ایک خاندانی نظام جو ہے وہ مرتب کرنا چاہیے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو وآخر دعوائیہ ان الحمدللہ رب العالمین